مولانا ڈیزر صاحب کو شرم آنی چاہیے انہوں نے بے نظیر کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا ان کو خود ہی خیال کرنا چاہیے عورتوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے ایک سیونٹی فائی ویئرز سے پاکستان ابھی ازاد نہیں ہوا ازاد قوم ہیں ہم غلام قوم نہیں ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ایک ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائل سال ہم انہی کی زبانی ان کے جذبات جانتے ہیں کہ آج رات گئے ان کو سڑکوں پر کیوں کر نکلنا پڑا جی سلام علیکم سلام جی ہم پی ٹی آئی کی آفیشل ہے ہم آفیشل پی ٹی آئی سے ہیں ہم لوگ بہت عرصے سے ہم پچیس میں کو بھی ہم بکل فرنٹ لائن پہ تھے اور وہاں پر بھی حمایثت بہت ظلم کرا گیا تھا اور آج بھی ہم اس ظلم کے خلاف ہم کڑے ہوئے ہیں ہم چہباز گل کے ساتھ کڑے ہیں اور اس ملک کی اگر طریق اٹھائی جائے تو اس ملک کی جو بنیاد تھی وہی ظلم پر قائم ہوئی تھی طریقہ سب سے بڑا قتل عام تھا ہم نے ازادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم یہ ملک ایسا بنائے یہاں پر اسلام کا بول والا ہو آپ یقین کریں کہ اس وقت جو ہماری دلوں کی حالت ہے ہم اتنا زیادہ ہم اس چیز پر دکھی ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمارے اسلامی ملک کے اندر جو 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 ان کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے ہم اس تشدد کے خلاف ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہمیں جس اینڈ تک جانا پڑے گا ہم امران خان اگر یہ کہا ہے کہ میں اس کے آگے ازادی کے لیے اپنی زندگی بھی دے سکتا ہوں ہم امران خان سے امران خان سے آگے کھڑے ہوئیں گے اگر شباد گل کو انصاف مل بھی جاتا اگر خدیجہ کو فیصل آباد کی جو خدیجہ اسے انصاف مل بھی جاتا تو وہ کیا انصاف ہے آپ یا مجھے اگر کوئی آگا دو تھپڑ مارے اور کہے کہ سوری تو کیا یہ انصاف ہے دیکھیں بات سنیں ہمیں پہلے ازادی کا مطلب پتہ نہیں تھا ہمارے ماں اپنے سیکریفائزی تھی پاکستان بنانے کے لیے اب ہمیں پتہ اب چلا ہے ہم نے اس میں حصہ ڈالا ہے دیکھیں ہمارا یہ حصہ ہے اور یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ابھی اپنے آپ کو ابھی بھی ٹھیک کر لیں ہمارے ساتھ کچھ اور کارکورنم بھی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سوالے سے وہ کہہ کرتے ہیں دیکھیں آپ کو جلسہ جو ہمارا ہوا تھا بھی پچھلے لاسٹ ویک ہم تو یہی چاہرے تھے کہ ہمیں ازادی مل گئی ہے کیونکہ جس لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ پاکستان بنا تھا ابھی تک کیسے لگتا ہے کہ سیونٹی فائی ویئر سے پاکستان ابھی ازاد نہیں ہوا کیونکہ ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم غلام قوم نہیں ہیں اور جو لا الہ الا اللہ کا نام نیتے ہیں ہمیں ازادی نہیں ملی ہمیں ایک ازاد قوم ہے یہ باتوں میں تضاد کیوں ہے تضاد اس لیے ہے کہ جو ہمارے امپورٹڈ حکمران ہیں جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عوام میں شعور آئے عوام حقیقی ازادی کا مطلب سمجھ سکیں ابھی جو شہباز ڈاکٹر شہباز گل کے لیے ہم نکلے ہیں اس لیے عوام نکلی ہے کہ آج تک اس سے پہلے جتنے بھی پکڑے گئے ہیں سیاستدان یا ہمارے جو امپورٹڈ حکومت کے جو لوگ ہیں کیا ان کو اس طرح ٹورچر کیا گیا کوئی بھی آئینی طور پر کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ کبھی بھی سیاسی طور پر کسی کو اتنا نشانہ بنایا گیا ہو جو ان پر شہباز گل پر کیا جا رہا ہے یہ پروٹیسٹ اس لیے کہ آخر کیوں آخر کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے کیوں ایک جمہوریت کو دبایا جا رہا ہے واقعات بھی ہمارے رونکھتے کھڑے کر دیں ایک چھوٹی سی بچی کو ماں سے جدا کر دیا گیا کیا ایک ڈرائیور کا کیا قصور تھا ڈرائیور تو اس کا ملازم تھا نا اس کی چھوٹی سی بچی کا کیا قصور تھا کیا کہ ہم یہ اس طرح کی ظلم سہتے رہیں گے کیا یہ عوام کی جمہوریت کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے عوام میں شعور آ چکا ہے سیویلین بھی لوگ نکل رہے ہیں جو کہ پارٹی کے ورکر نہیں ہیں اور ہم جسے ازادی حقیقی ازادی چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں غلام عوام نہیں چاہتے ہیں اسی غلام عداروں میں خان نے ساڑھے تین سال حکومت کی اس وقت خان صاحب کو کیوں خیال نہیں آیا کہ ہم ابھی ازاد نہیں ہوئے اس وقت اس کے لئے تغادہ چھتہ جہد کوشش کیوں نہیں جو سیونٹی فائی ویئر سے مسلط تھے وہ یہی کہیں سٹیبل ہی نہیں ہونے دیا گیا عداروں میں کام نہیں ہونے دیا گیا ہم کسی عدارے کے خلاف نہیں ہیں ہاں سب نے کبھی کسی عدارے کے خلاف ورزی نہیں کی دوبارہ اگر حکومت مل جاتی ہے تو ابھی عدارے یہی کام کریں گے ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ عداروں کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے صاف شفہ کیسے ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں ٹرانسپیرنٹ یہ ہوگے صحیح بات کریں حق اور سچ کی بات کریں اس کا طریقہ کار بھی تو کوئی ہوگا عمران خان لیڈر آ جائے تو کیسے ہو سکتا دیکھیں ایک سسٹم کو لائے جائے دنیا میں جو بھی ڈیویلیمنٹ کنٹریز ہیں غیر مسلم کنٹریز ہیں ان میں ایک سسٹم تو ہے نا ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملکے میں بھی ایسا سسٹم لائے جائے کہ عدارے شفاف ہوں جمہوریت کو جمہوریت کو روک نہیں سکتے دیموکریسی کسی بھی ملکی خوبصورتی ہوتی ہے جس کی عوام ازاد ہے وہ اس کے عدارے بھی صاف شفاف ہوں گے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے شہباز گل کو برہنا کر کے تشہدت کیا گیا اس سے پہلے فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ میں پنجاب کی تطلیوں کے لیے زمین گرم کر دوں گا ہماری اطلاعات یہ ہے کہ پنجاب سے سپیشلی سوشل میڈیا ایکٹیویس کتنی بھی خواتین ہیں ان کے خلاف کریک ڈون ہوگا تو اس حوالے سے آپ تیار ہیں دیکھیں کیوں کریک ڈون کیوں کریں گے کیا مولانا ڈیزر صاحب کو شرم آنی چاہیے جن خواتین کے بارے بات کریں کیا وہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی اور خواتین ہیں کیا وہ ہماری جیسی خواتین ہیں جن کے ساتھ مل کے جو امپورٹیڈ حکومت میں خواتین شامل ہیں کیا وہ خواتین نہیں ہیں ان کی عزتوں کا خیال نہیں کرتے ان کے بارے میں آوازیں نہیں اٹھاتے اور تاریخ گواہ ہے کہ جن پارٹی یہ جو اب متحد ہوئے پیٹی ہیں انہوں نے بے نظیر کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا اس طرح کی جو جدری میں ہماری خواتین تھی پولیٹیکشن ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے رہے ان کو خود ہی خیال کرنا چاہیے عورتوں کی عزت کا خیال کریں کیس طرح کے باتیں نہیں کرنے چاہیے مولانا صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے ہماری تحذیب کا خیال کرنا چاہیے عورتوں کی عزت ہونی چاہیے ناظرین فیصلہ آپ عوام کا اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ایک کے ازاد کو جات دیجئے دیکھتے رہیے نوائے انسان اللہ نے کے بارے موسیقی